اسلام علیکم ناظرین کرکٹیٹ این امریکہ میں آپ کا ہوسٹ احمد رانہ اور اتنا میں ایکسسائیڈڈ ہوں کیونکہ میں شکاگو میں ہوں اور ایسے گراؤنڈ میں ہوں جو نمبر ون گراؤنڈ ہیں یہاں پہ یہ سب آپ لوگ کا پیار ہے کیونکہ آپ لوگوں نے فیڈبیک کیا اور اتنا حوصلہ افضائی کری اور اتنا پیار دکھایا کہ میں بالٹی مور سے ڈی سی کے ایریے سے اب شکاگو میں آگیا ہوں پروگرام کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اشر مہدی ہیں انہوں نے یو ایسے کی ٹیم میں بھی کھیلا ہے تو ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم اشر مہدی صاحب السلام علیکم کیا حال ہے حضور کیسے ہیں آپ الحمدللہ کرم ہے خدا وندی کریم کا آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں شکریہ پہلے تو میں آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ٹائم نکالا اور آپ ہمارے شو پہ آئے کیسے لگتا آپ کو ہمارا شو بہت اچھا لگا اور تینکیو فور ہیونگ می سرکار بہت شروع سے میں دیکھتا رہا ہوں آپ کے شوز اور مجھے پسند تھا اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے شو کے اوپر آکے اور آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے جو یہ اتنا پیارا گراؤنڈ ہے جیتر ہم بیٹھے ہوئیں باولنگ پارک گراؤنڈ جو ہے اس گراؤنڈ کی کیا خاصیت ہے کیونکہ مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن میں آپ کی مجھ سے سننا چاہ رہا ہوں جو پورے دوسرے گراؤنڈ میں ہاں پہ شکاہو میں خاصیت نہیں ہے اس گراؤنڈ میں دوسرے گراؤنڈ کی مقابلے میں سب سے اچھی بات یہ کہ ایک تو یہ پراپر کرکڑنگ کے حوالے سے بالکل ایک تو راؤنڈ شیپ میں ہے نورملی یہاں پر جو امریکہ میں گراؤنڈ ہوتے ہیں کیونکہ اس میں مختلف فیلڈز ہوتی ہیں ساکر فیلڈ ہوتی ہے تو اس کو پراپر کرکڑ گراؤنڈ نہیں کہہ سکتے ہم لیکن ماشاءاللہ سے بولنگ بروک یہ جو ہمارا ویلیج ہے اس کی طرف سے ہمیں بہت فیسلٹیز ملی ہیں اور یہ گراؤنڈ ہمیں دیا گیا اور میر علی صاحب کا بہت زیادہ اس میں کانٹریبیوشن ہے کیونکہ انہوں نے دن رات محنت کر کے اس گراؤنڈ کو تیار کیا اور یہ لائٹس ہیں یہ بہت اچھے سٹینڈڈ کی ہیں اور پورے میڈویس ریجن میں ایسی لائٹس نہیں ہیں کسی اور گراؤنڈ میں جس میں جب ہم لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت اچھی بال نظر آتی ہے مطلب جب کھیلتے وقت پورا ماحول ہمیں کرکٹ کا پراپر ملتا ہے ملہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایسا ماحول لگتا ہے جیسے ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں تو ویسے آپ کو یہاں کھیلتے ہوئی ویسے ماحول لگتا ہے میں بہرحال سٹیڈیمز کے لیول پر تو نہیں لیکن بہرحال لوکل لیول پہ کہیں بھی بہرحال ہم کھیلے ہیں مختلف سٹیڈیمز سے بھی کھیلے ہیں اور نیشنل سٹیڈیم کراچی سے لے کے اور یہاں میامی میں جو سٹیڈیم ہے لیکن بہرحال اس سے اگر کوئی بلو لیول ہے تو یہ سب سے اچھا لیول ہے اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول سے تھوڑا سا نیچے اگر کہیں تو یہ سب سے اچھا لیول ہے تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں کیونکہ شروع سے شروعات کرتے ہیں یہ آپ کو کرکٹ کا لگاؤ کیونکہ آپ پاکستان میں پیدا ہوئے تو کون سے شہر میں پیدا ہوئے اور کہاں سے لگاؤ سٹارٹ ہوا جیسے کہ آپ کو پتا یہ کرکٹ کا شوق تو سب کانٹیننٹ پاکستان انڈیا میں خون کے ساتھ ہی ہوتا ہے بالکل اسی طریقے سے گلی سے کرکٹ شروع ہوئی پھر پہلا جو ریل کرکٹ بال جسے ہارڈ بال کہا جاتا ہے لیدر بال اس کے ساتھ پہلا جو کلپ تھا میرا وہ کراچی کا ایک بہت پرومننٹ کرکٹ کلپ تھا رفیق شرازی اس میں غلام علی پاکستان ٹیس پلیئر تھے تو ہمیں شروع سے ایک اچھا ایکسپوزر ملا اچھے سینئر لوگوں کے ساتھ کھیلنے کا موقع ملا ان لوگوں سے سیکھنے کا موقع ملا اس کے بعد چلتے چلتے ایسے ہی جب میں یہاں آیا ہوں تو ازغریل شاہ کرکٹ کلپ تھا میرا ڈاکٹر محمد علی شاہ مرہوم کی طرف سے جو اسٹیڈیم بھی ہے ہمارا ماکراچی میں تو بہت ایک اچھا ایکسپوزر تھا کرکٹ کا وہاں سے پھر کسٹم کی ٹیم میں میرا نام تھا جس وقت میں یہاں آیا ہوں جب مجھے یہاں آنے کا علم ہوا کہ مجھے اب امریکہ چلا جانا ہے تو میں نے کچھ عرصے کے لیے کرکٹ میں بریک دیا تھا تو مجھے کراچی کے سریکٹر جو زفر احمد صاحب ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کھیل نہیں رہے ہیں بہت عرصے سے نظر نہیں آ رہے ہیں تو میں نے یہی کہا کہ کہ رفر بھائی اب امریکہ جا رہے ہیں وہاں پہتا نہیں کرکٹ کا کیا ماحول ہوگا کیا تو انہوں نے ہمیں نام دیا کہ آپ شکاگو جا رہے ہو تو شکاگو میں جناب مسود چک ہیں اور کرکٹ کے فروغ میں ان کا بہت بڑا کردار ہے امریکہ میں تو وہاں سے میں جب یہاں پہنچا تو مسود بھائی سے ملاقات ہوئی مسود بھائی نے بہت انکریج کیا آنے پر اور انشاءاللہ انہوں نے ہمیں یہی کہا کہ انشاءاللہ آپ ضرور کھیلو گے لیکن ایک وقت ہوتا ہے جو کہ ایک ٹائم فریم ہے یہاں اتنا ٹائم گزارنا ضروری ہے اس ملک میں جس ملک کی طرف سے آپ ریپریزنٹ کرتے ہیں تو وہ وقت ہمیں گزارنا تھا اور اسی لیول پر کرکٹ کھیل کے گزارنا تھا لیکن الحمدللہ کہ ہم نے تقریباً چھ سات سال مستقل مختلف لیگز میں ٹاپ کیا بیٹنگ میں بھی اور کیپنگ میں بھی کیونکہ بیسکلی میں وکٹ کیپر ہوں اور کراچی سے راشد لطیف میرے استاد تھے ان کے ساتھ میں نے کافی وکٹ کیپنگ کے حوالے سے محنت کی تھی اپنے وکٹ کیپنگ کے حوالے سے اور بہرحال پھر یہاں پہنچے ایک کافی عرصہ یہاں ہم نے مستقل پرفارم کیا جس میں ریکرڈ شکاگو میں تھا پہلا 200 رنز میں نے کیے تھے فیسٹس 200 رنز ہیں ابھی بھی ریکرڈ پہ 67 بالز پہ 204 رنز کیا واو کیا زبردست ریکرڈ بنایا جہاں بس آپ کو چھکے چھوکے ماننے کا شوق ہے کیا جہاں سوچ کے آئے تھے کہ پاکستان میں تو ٹائم نہیں ملا پاکستان میں تو ریکرڈ میں نہیں بنا پایا تو اب میں امریکہ میں جا کر ریکرڈ بناوں نہیں بس وہ ایک آپ کو پتائیے کہ کرکٹ کرکٹ بائی چانس ہے تو وہ ایک دن تھا کرکٹ کا ایسا تھا کہ وہ بس میرے لیے شاید محسوس تھا وہ دن اور ایکشلی وہ 2005 میں ہم فائنل ہارے تھے نائٹ نائٹ ٹورنمنٹ تھا اس کا فائنل رات کو ہارے اور صبح محسوس تھا تو رات کو ایک عجیب کیفیت ہی ہارنے کے بعد دل کے اندر بہت زیادہ جذبات تھے کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی ٹیم بہرحال کیونکہ گیارہ لوگوں کی ہوتی ہے میری پرفارنس پوری تھی لیکن محسوس تھا گچھا تھا کیا تھا بہرحال اگریشن جو ہے وہ گراؤنڈ پہ صبح صبح جا کے کہ جب اگلہ میں آج کھیلنا شروع کیا تو اگریشن دو سو چار رنس کی صورت میں صبح چھکے کتنے مارے پھر آپ نے اس میں چودہ چھکے تھے تو شاہد آفریدو تو بہت یاد آیا ہوں گے آپ کو شاہد اصل میں جیہاں بالکل شاہد اور ہم ہمارا جو کلب کا گراؤنڈ تھا رفیق شیرازی جیسے میں نے بھی ذکر کیا تو شاہد ٹوٹل انرڈی سے کھیلتے تھے ہم رفیق شیرازی میں تھے تو ہم دونوں ایک ہی گراؤنڈ کو جو ہمارا ہوم گراؤنڈ تھا وہ سی ایم تھا جیسے اگر یہ گراؤنڈ ہے بولنگ بروک پریمیر لیگ کا اس گراؤنڈ کے اوپر اگر دو ٹیمیں کھیل رہی ہیں تو ایک ٹیم شاہد آفریدی کی ہماری اس طرح ٹوٹل انرڈی ان کی ٹیم تھی ہماری رفیق شیرازی تھی اور ٹی ایم سی گراؤنڈ تھا فیڈل بی ایریا کراچی میں شاہد آفریدی کے ساتھ آپ نے کھیلا کوئی ایسا کچھ بات آپ کو یاد ہو کوئی ایسا میچ ہو ان کے خلاف کھیل رہے ہوں تو مطلب سب لوگ تو ان کو میڈیا پہ دیکھتے ہیں لیکن کوئی اس طرح کی ان کی پرسنل بات ہو کہ وہ آپ شیئر کرنا چاہیں گے ہمارے ویورس کے ساتھ جی یقینا کیونکہ شاہد اور ہم انڈر نائنٹین بھی ساتھ کھیلے تھے پاکستان میں اور شاہد سے جو چھوٹے بھائی مشتاق وہ میرے ون اف دی بیسٹ فرنڈز میں سے ہیں تو ہمارا ایت پہ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا اور مطلب کافی رہا ہے فیملی فرنڈز ہے اور بہت قریب واکنگ ڈسنس پہ گھر بھی ہے گلشن میں ہم لوگ کے تو ایک زمانے وہ گلشن میں ہی تھے اب تو خیر وہ موو ہو گئے لیکن بیرل وہ ایک وقت تھا ہم لوگ کا ساتھ گزرا گافی اس میں ایک واقعہ جو اگینسٹ کھیلتے وقت میں یقیناً اپنے آپ کے ویورس میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک مائچ میں وہ اگینسٹ کھیل رہے تھے ہمارے تو میں کیپنگ کر رہا تھا تو بولر نے بول کی مجھے پلٹ کے انہوں نے کہا کہ یار بول اچھی کر رہا ہے بول بہت اچھی کر رہا ہے تو میں نے کہا کہ اچھا تو انہوں نے ہم سے کہا کہ بول بہت اچھی کر رہا ہے ہم نے کہا اچھا تو وہ کراچی میں جو کیسی سی کرکٹ سٹیڈیا وہاں یہ مائچ ہو رہا تھا اس کے بعد انہوں نے ایک شورٹ مارا جو گراونڈ باؤنڈری کے پیچھے سائٹ سکرین سائٹ سکرین کے پیچھے دیوار دیوار کے پیچھے دو روڈز اور دو روڈز کے پیچھے جا کے وہ بول گری تو اتنا لمبا شورٹ اتنا لمبا چھے مارا اس کے بعد مجھ سے پلٹ کے کین لگے کہ یار بلہ ہی ٹوڑ گیا ماشاءاللہ ان کے ساتھ ایک اچھا ٹائم تھا کچھ وقت گزرا شروع میں چلے آپ کو واپس یہاں لے آتے ہیں وکیٹ کی پر آپ بیٹس میں ہیں تو یو ایس سکرین کا کچھ بتائیں کہ آپ نے کتنے میچز کھیلے اور کہاں کہاں ٹرلمٹ کیا جی ضرور یو ایس میں تقریباً تمام شہروں میں میں کھیل چکا ہوں یو ایس کے منیسوٹا واشنٹن نیو یورک نیو جرزی ڈالس تو تمام لیگز کھیلی ہیں تقریباً تمام شہروں میں ہی لوس انجلیس اور سین فرانسس کو تمام جگہوں پر کھیل چکا ہوں بہرحال مجھے اپنا شہر سب سادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ بہرحال یہاں ہماری کرکٹ کا آغاز ہوا اور جب یو ایس میں میں پہلی دفعہ سلیکٹ ہوا سینٹرلیس ریجن کے لیے تو ایزا پلیئر کھیلا اس کے بعد میں دو سال مستقل ایزا کیپٹن کھیلا پھر اس کے بعد فائنلز میں ہم پہنچے تھے یو ایس نیشنلز کے جیسے پاکستان میں قائد ازم ٹروفیوز اس کے فائنلز میں ہم پہنچے اس میں میں نے پرفارم کیا تھا 82 رنز تو وہ میری کی پرفارمنس تھی جس کی وجہ سے میں یو ایس ٹیم کے لیے میں نے کالیفائی کیا اور الحمدللہ جب پہلا مچ کھیلا میں نے یو ایس کی طرف سے تو وہ جمعیکہ کے خلاف تھا جس میں مارلن سیمیولز اور ویول ہائنڈز اور پوری جمعیکن ٹیم تھی انٹرنیشنل پلیئرز تھے سارے ان کے ساتھ ہم نے کھیلا پہلا مچ تو یو ایس کی ٹیم کی طرف سے ٹاپ سکور میں نے ہی کیا تھا ایس اے بیٹسمن ٹاپ سکورر تھا اس کے بعد سیکنڈ میچ ہوا جامیکہ سے اس میں بھی ٹاپ سکورر میں ہی رہا پھر ہم امریکلز کب کھیلنے گئے تھے برمیوڈا برمیوڈا جب ہم گئے تو سکس نیشن ٹروفی تھی جس میں کینیڈا بھی تھا برمیوڈا بھی جو بندے ٹیمز کھیلی ہوئی ہیں وہ ایک اچھا کامپیٹیشن تھا بہت زاہر سیاہت انٹرینیسل ٹورنمنٹ تھا وہ میرے لئے ایک بہت یادگار ٹورنمنٹ تھا برمیوڈا کا اسپیشلی مجھے ایس ایس کی طرف سے مجھے ایس اے بیس فکیٹ کیپر جب چنا گیا وہ میرے لئے ایک زبردست مومنٹ تھی میرے لئے یادگار موقع ناظرین میں جا رہا ہوں بریک پہ بہت سے پیار بہت سے پیار مل رہا ہے شکاگو میں ہم بیٹھیں بہت سے پیارے لوگ بیٹھیں ہمار ساتھ مان مان وہ کہتے ہیں وقت کسی کے لئے نہیں رکھتا ہم بوتے ہیں وقت کے لئے اپنے پاسٹائن تہاں وہ کہتے ہیں صبر کا فل نیتھا ہوتا ہے ہم تو یہاں سارے پیدایشیل بے صبر ہے تو آج سے ابھی سیرے دولیا تجھا جائیں گے آج سے ابھی سیرے کیوں بھائی وہ کیا ہے نا کھل لیں جلدی میں تھے اس لیے ہاں تکا گئے چل دی میں تو میں بھی ہوں چل موسیقی 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 میں بیٹسمن اور بولر کون سے ہیں اچھا صرف بیٹسمن بتائیں اور پھر بولر بتائیے تو بیٹسمن بھی بتا دیں آپ بولر بھی بتا دیں اور وکیٹ کیپر بھی اٹ کر دیں وکیٹ کیپر سب سے پہلے کیونکہ میں کہوں گا ظاہر سے آتے میرے استاد بھی ہیں اور ملیر میں میں نے بہت زیادہ ان سے سیکھا تھا راشد بھائی تو بہرحال میرے فیورٹ راشد بھائی ہیں اور انہوں نے ہمیشہ جس طرح سے گائیٹ کیا آج بھی کبھی ان سے بات ہوتی ہے بلکہ ابھی میں جب گیا تھا تو لاہور جاتے ہوئے میری فلائٹ پر ملاقات ہوئی تو کہنے لگے تم یہاں کیا کر رہے ہو میں نے کہا میں آیا باتا تو بہرحال وہ ہمیشہ جس طریقے سے انہوں نے کیا تو میرے صرف اس لیے نہیں کہ وہ میرے استاد ہیں بہت اچھے ہیومن بیئنگ بھی ہیں اور ان کی وکیٹ کیپنگ آج بھی میں جب عزر الدین سے فرس ٹائم ملا تھا انہوں سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ کس سے انسپائرڈا تو انہوں نے راشد بھائی کا ایک کیچ وکار یونس کی بول پہ جو راشد بھائی نے ٹیکنکل ایتنا آؤٹ کلاس کیچ لیا تھا کہ وہ آج تک شاہد کرکڑی سٹری میں ایسا کیچ نہیں ہوا تو وہ انہوں نے بھی کہا تھا آزر بھائی نے بھی کہ راشد لاتیف جیسا کیپر میں نے نہیں دیکھا تھا فیوریٹ بیٹسمن فیوریٹ بیٹسمن مجھے آزر الدین بہت جیسے پہلے جو ایراد تھا اس میں زہیر بھائی اور یہ سب تھے لیکن میں نے ان کو اس طریقے سے کھیلتے ہوئی فیوریٹ بولر مجھے بہرحال واسی مکرم دوسرا سیگمنٹ کا ہے کرنٹ فیوریٹ بیٹسمن فیوریٹ بولر اور فیوریٹ بیٹسمن پر آپ کیوں سے ایٹ کرتے ہیں کرنٹ سیگمنٹ میں میرا فیوریٹ بیٹسمن جو ہے وہ ابی ڈی ویلیرز ہیں کیونکہ انہوں نے جس طرح جدت پیدا کیا ہے کرکٹ کے اندر اور شورٹ کے اندر وہ آٹ آف دس ورلڈ ہے اور فیوریٹ بولر اس وقت کرنٹلی آمیر ہیں ان کی کنسیسٹنسی مجھے بہت زیادہ پسند ہے کنسیسٹنٹ بولر ہے اور فیوریٹ بگی پر اس وقت سرفرال ہے آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم کی کمی ہے گپشب میں بہت مزہ آرہا ہے اور ہم بولنگ پارک کے گراؤن میں بیٹھے ہیں اور بولنگ پارک میں بیٹھے ہیں شکاگو کے سبر میں لیکن میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور آپ کا شکریہ تو ناظرین آپ دیکھ رہے تھے ابھی کرکٹ ان امریکہ اور ہم شکاگو میں آئے ہوئے تھے اشر صاحب ہمارے ساتھ تھے گریڈ وکٹ کیپر تھے ان کو کافی اوارز ملے پروگرام دیکھا ہوگا تو شکریہ احمد رانہ آپ کا حوث اجارت مانگتا ہے کرکٹ ان امریکہ دیکھتے رہیے اور ہمیں اپنی رائے سے آگا کرتے رہیے موسیقی